اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلو سے نمازی کا مقام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا ملاقاتی ہے رسولہ فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا شخص اتبرانی اس کو روایت کیا کہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مہمان اور میزبان پر یہ لازم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے میزبان پر نوازش کرنا لازم ہے مہمان کی تو ایک شخص جب مسجد جاتا ہے اس کا مقام دیکھی کیا ہے وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور جب ایک شخص کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اس کی شخصیت کے مطابق ملاقاتی کی اہمیت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص محلے میں آیا کہا ہے محلے کا فلان عزت داشت اس کہاں رہتا ہے وہ کیا چلیے جناب میں چھوڑتا ہوں پیچھے بڑھ جائیے اس لیے کہ وہ شخص کیسا چھوڑ دیجئے لیکن جس کا پتہ وہ پوچھ رہا ہے وہ اتنا عزت دار ہے کہ مجبوری ہے اس کی مہمان نوازی مجھے کرنا لے جاتے ہیں نا چلی چلی میں آپ کو گھر بتاتا ہوں ساتھ چلتا ہوں بلکہ اسے دروازے پر کھڑے کر کے بیلی بجاتے ہیں وہ کوئی آپ سے ملنے ہیں جناب اب پھر چلے جاتے ہیں مل لیجی وہ آگئے تو مہمان جس گھر کا ہو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے تو جب نمازی نکلتا ہے مسجد کی طرف تو کس کا ملاقاتی ہے کس کا مہمان ہے اللہ کا ملاقاتی اور اللہ کا مہمان ہے تو جب اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی جنت میں چاہتا ہے تو اللہ کا ملاقاتی بنے اور اللہ کے گھر جائے پانچ وقت اور جو نہیں چاہتا تو بہرحال اس کے لئے تو معاملہ رہی وہ گھری رہے اپنے مسجد کوئی مسئلہ لیکن جو چاہتا ہے وہ چلے لنکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف پڑے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احمد جتاتے ہوئے اس کی احمد بتاتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں ہمیں اور اللہ کے رسول